دوستو اس وقت کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج مہراشر کے بھیونڈی میں مفتی سلمان عزہری صاحب پہنچنے والے ہیں اور وارث پتھان کے لیے جو ہے وہ جلسہ اتحاد میں شامل ہوگئے اس کے علاوہ ایک اور بھی خبر سامنے آئی تھی وہ خبر یہ تھی کہ مفتی سلمان عزہری صاحب سولہ تاریخ کو امتیاز جلیل کے سمیلنے پہنچنے والے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے دکھائے دیں گے لیکن اس بیچ ایک بہت بڑ رہے لگی ہوئی ہے ہوتنگز لگی ہوئی ہے ہم نے بھی آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہ کمیونٹی پوسٹ کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ بھیونڈی وہ پہنچنے والے ہیں لیکن ابھی ایک ویڈیو سامنے آگیا ہے جس میں صاف مفتی سلمان عزہری صاحب نے یہ بات کہتی ہے کہ وہ نہ تو بھیونڈی پہنچ رہے ہیں اور نہ ہی وہ اورنگ آباد پہنچنے والے ہیں آگے کوئی بات کریں گے اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہیں گے آپ کو بتا دیں ابھی یہ میڈیا نے اس ویڈیو کو جو ہے سازہ کیا تھا تو یہ ویڈیو ابھی آپ کے لئے دیکھنا ضرور یہ دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفی عزیزان اگرام وقار حاضرین سامعین آج خصوصی پیغام نشر کرنے کے لئے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں میرے قید سے رہائی کے بات سے لے کر اب تک مسلسل میری کئی مسروفیات اور دینی مشاہر اور میری طبیعت کی انحساسگی کے اعتبار سے میں عوام کے درمیان مکمل طور پر آنی پا رہا ہوں محض جمعہ کی نواز کے لئے حاضر آیا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں جلسے جلوس یا پروگراموں سے دور جا رہا ہوں دین کی خدمت آخری سانس تک کرتے رہیں گے وہ چاہے جس انداز سے بھی لیکن خاص ایک بات یہ ہے کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے مہاراشنہ میں جو الیکشن ہے اور ہر جگہ سیاسی ہوا گرم ہے اور دو چار دنوں کے بعد الیکشن کے یہ پرچار کے اور تمام معاملات بند بھی ہونے ہیں اس سلسلے میں خاص طور پر دو جگہ میرے نام کا بہت زیادہ شہرہ کیا گیا تھا بیونڈی اور اورنگ آباد کا اور بیونڈی سے جناب وارث پتھان صاحب اور اورنگ آباد سے جناب انتیاز جرید صاحب انہوں نے بہت زور شہر سے میرے نام کا اعلان بھی کیا اور بہت ساری محبتوں کا اظہار بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کا صلح اتا فرمائے کچھ نامسائد حالات کی بنیاد پر میں یہاں پر حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں لیکن میری دعائیں ساتھ ہیں اور خاص طور پر ہر اس لیڈر کے لیے ہر اس نیتہ کے لیے جو قوم و ملت اور ملک کی فلاہ و بہبودی کے لیے اور دین اسلام پر آنے والے تمام تر مشکلات کو بھی پٹنے کے لیے کھڑا رہتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازووں میں طاقت دے تمام جتنے سیاسی لیڈر ہیں سب کے لیے بھی میں دعا ہو گو مسلسل کئی جگہوں سے لوگوں نے مجھ سے رابطی بھی کیے اور اعتماد بھی دلایا ہے کہ وہ کام کریں گے قوم و ملت ملک کی فلاہ و بہبودی اور خاص طور پر ہمارا مشن ہے عظمت ناموس رسانت ناموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی ناموس پر جب کبھی کوئی حملہ ہو تو ڈٹ کر کھڑے رہی ان سب کے ساتھ ہم بھی کھڑے اور میں دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لیڈروں کو کام نہیں بھی عطا فرمائے اور ان سے دین کا اور قوم کا اچھے سے اچھا نفع ہو سکے اور آخری دن تک یہ لو سچائی اور اچھائی کے لیے تو دوستو آپ نے مفتی سلمان ازہری صاحب کو سن لیا انہوں نے سیدھے طور پر اس بارے میں یہ بات رکھ دی ہے کہ نہ وہ تو بھی ونڈی پہنچ رہے ہیں اور نہ ہی اورنگ آباد پہنچ رہے ہیں اور انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین کے دو نیتا وارس پتھان اور امتیاز جلیل نے سیدھے طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب ان کے سمیلن میں پہنچ رہے ہیں جلسہ اتحاد میں پہنچ رہے ہیں یقینی طور پر یہ مجلس سیدھے طور پر ایک سیاسی مجلس ہے لیکن اس مجلس میں مفتی سلمان ازہری صاحب جو ہیں وہ نہیں پہنچیں گے ان کی موجودگی ندارت ہوگی تو سیدھے طور پر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے اب آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ ان دونوں سمیلنوں میں پہنچ رہے ہیں اس کو لے کر کے انہوں نے اپنی وجوہات بتائی کہ کچھ کارنوں کی وجہ سے کچھ نیجی کارن سے وہ وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں انہوں نے دونوں ہی لوگوں کے لیے دعائیں ابھی پیش کے اور یہ بھی کہا کہ میں اور بھی کئی نتاؤں کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہا ہوں سیدھے طور پر ایک بات جو ان کے دعا کہی کہی وہ سوچنے والی بات ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ان تمام نتاؤں کے ساتھ ہیں ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو نام اسے رسالت کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں اب نام اسے رسالت کی بات ہوگی تو آپ جان سکتے ہیں کہ کون چہرے ہوں گے کون نہیں ہوں گے اب آپ اس پورے معاملے پر جو کچھ بھی سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مجلس میں مفتی سلمان ازہری کی موجودگی ہونے والی ہے اب وہ اتمنان ہو جائے کہ مفتی سلمان ازہری نہ تو آج بھی ونڈی پہنچ رہے ہیں اور نہ ہی کل اورنگ آباد پہنچ رہے ہیں حالانکہ ان کے نہ پہنچنے کے بعد اب آگے کیا کچھ پولٹیکل لیڈرز کے لیے پریشانی اور بیچینی ہوگی وہ تو بات کی بات ہوگی لیکن مفتی صاحب نے ابھی اس ویڈیو کو جاری کر کے ایک بڑا کام کر دیا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو اس بارے میں علم مل گئی ہے کہ مفتی سلمان ازہری نہیں پہنچ رہے ہیں جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخرکار معاملہ کیا ہے انہوں نے صاف کلیر کر دیا ہے کہ سیاسی جو ابھی محول بنا ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں مفتی سلمان ازہری صاحب بھی تھوڑا بچ رہے ہیں سمیلنوں میں جانے سے اور دو چار پانچ دنوں کی بات ہے پھر ایک بار پھر وہی فورم میں اسی طور طریقے سے مفتی سلمان ازہری صاحب لوگوں کے بیچ ہوں گے تو آپ تمام لوگوں سے میری اپیلے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا